بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے اللہ کے فضل سے آپ سے خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتی اور برکتیں نازل فرمائی آمین تو جی میں بنا رہی نہیں چاہے تو کچھ گیسٹ آگئے تھے ابھی دن کا کھانا بھی بنانا تھا کھانا بنا رہی تھی تو گیسٹ سے میں نے پوچھا کہ آپ کھانا کھائیں گے تو گیسٹ نے کہا ہم تو کھانا کھا کر رہے ہیں کیونکہ وہ میرا خیال ہے کہ ایک سے ڈیٹ کے درمیان آئے تھے تو کہہ رہے تھے ہمارے گھر جلدی کھانا بن جاتا ہے تو ہم جنتی کھانا کھا لیتے ہیں اس لیے کھانا کہ ہم باہر نکلے تھے تو سوچ آپ کی طرف سے بھی ہو جائیں تو پھر میں نے ان کے لئے چاہے بنائی اور جی موسم تھنڈا تھا تو سوچا ساتھ ہلوہ بنا لوں اور سوچی کا ہلوہ نہیں بنایا تھا میں نے پیسن کا ہلوہ بنایا تھا تو بڑا ہی مزیدار بنا تھا ہلوہ بنایا اور اس کے ساتھ میں نے ان کو کباب ویرہ بنا بنا کے دی گیا اور پھر اس کے بعد اپنا کھانا بنایا اور ہڈیا ویرہ بنائی تو ساتھ ہا چائے بھی بن رہی تھی اور ساتھ ہی بیسن کا ہلوہ بن رہا تھا بڑی اچھے خوشبو آ رہی تھی یہ بیسن بھوننے شروع بھوننا شروع ہو جاتا ہے تو بہت اچھی خوبصورت سی یہ ماشاءاللہ سے سمیل ہوتی ہے جو خوشبو ہوتی ہے وہ آتی ہے کافیت تک تو میں نے بنا رہی تھا اور لاسٹ پہ ہی تھا میرا حلبہ ساتھ ساتھ سفائی بھی تو ضروری ہوتی ہے کرنی تو سفائی بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی میں کہ جی گند نہ ڈلے اور سفائی رہے چولہ ویرہ سپیشلی اس طرح کی چولے جو ہوتے ہیں وہ بہت گندے ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ ان کو ساف کرنا بڑھتا ہے آٹا ویرہ کے چائے روٹی بناتے ہوئے تو بہت زیادہ یہ آٹا نظر آتا ہے اس کے چولے اب میں بنا رہی تھی چکن آلو کا سالن چکن آلو کا سالن بہت ڈیفرنٹ طریقے سے بناتی ہوں میں اور یہ سب سے پہلے تو میں نے چکن کو فرائی کر لیا تھا کوکنگ آئل میں فرائی بھی اتنا زیادہ اتنا آئل ڈالا تھا کہ وہ توڑا سا اس میں فرائی ہو جائے بہت زیادہ نہیں تھا اور گریبی کے لیے میں الگ سے بنا رہی تھی فرائی کر رہی تھی چیزیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیسن اور پیاز میں نے گھٹے ڈال دیئے تھے اس میں کوکنگ آئل میں اور ان کو میں نے فرائی کر لیا تھا دیکھیں کافیت تک ان کا رنگ چینج ہو گیا تھا گولڈن ہو جکی تھے پیاز اور لیسن اور پھر میں نے شامل کی ان میں ٹماتر اور ہری مرچیں آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ سب کچھ کچھا کچھا لگ رہا ہے اور موتا موتا یہ کیسے گریبی بنیں گی تو آپ دیکھتے چاہیے آگے کیا ہوتا ہے تو تھوڑا سا پانی میں نے شامل کیا ہے تاکہ یہ اور جلے نہیں اور اب میں شامل کر رہی ہوں مسالے لال مچ نمک خوشک تھنیا اور گھرم مسالہ یہ تمام چیزیں شامل کر کے تھوڑی دیر میں ان کی تمام چیزوں کی بنائی کی بنائی کرنے کے بعد میں نے چھوڑا بند کر دیا اور تھنڈا ہونے کے لیے اس میں بیٹر کو رکھتی ہوں اور تھوڑا سا پانی شامل کر دیا تاکہ یہ جلدی تھنڈا ہو جائے تو یہ ہمارا جب مسالہ تھنڈا ہو گیا تو میں نے اس کو ڈالا بلینڈر میں اور بلینڈ کر لیا یقین کریں اتنی اچھی گریوی بنتی ہے اور اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے کسی بھی سالن کو آپ ایسے بنائیں تو بہت ناجواب اور مزیدار سالن بنتا ہے تو یہ چکن جو میں نے فرائی کیا تھا ہلکا سا اس میں میں نے اب یہ گریوی ڈال دیا اور تھوڑی دیر میں اس کی بنائی کروں گی ساتھ ہی شامل کروں گی آلو تو آلو میں نسلیں شامل کی ہیں کہ شوربے والا سالن ہو جب تو اس میں آلو بہت ٹیسٹی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں بنائی ہو چکی ہیں ان دونوں چیزوں اور میں نے پانی شامل کر دیا ہے پانی جتنا بھی آپ کی مرضی پر ٹی بیڈن کرتا ہے آپ کتنا ٹھک شوربہ رکھنا چاہتے ہو تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا یہ ہمارا سالن تیار ہو گیا تھا چکن آلو اور گریوی بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے دار تھی دیکھیں آپ گریوی میں اس طرح کی گریوی میں جو ہوتے ہیں لسن ویرا پیاز چپارٹر الگ الگ نظر نہیں آتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت سا ہمارا یہ سالن تیار ہے تو جی آج کا بلوگ آج کی ریسے بھی آپ کو ضرور پسند رہی ہوگی